میرے ازو خدامد کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید ہمیشہ ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامد کے قدموں میں جھکتے رہیں وہی اول اور آخر ہے وہ ابتداء اور انتہا ہے اس جیسا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے لے بالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا اس کے لئے خدامد کا شکر ہو آئیے بڑی آجزی کے ساتھ خدامد کے آگے جھکتے ہوئے دعا کرتے ہیں اپنی عرضوں مناجاتوں کو خدامد کی حضوری میں رکھیں خدامد عظیم باپ تجھو بھلا اور قدوس ہے تجھو عظیم ہے تجھو پیار سے براہا خدا اپنے لوگوں کی کمیوں کمزوریوں گھٹوں کو دور کرتا ہے خدامدہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے تیرا شکر آسمانی پیتا آج میں ایک بار پھر تیرے آگے جھکتے ہوئے تیرے تمام بیٹے بیٹیوں کے لئے برکت سلام دی مانگتے ہیں جن کی نظریں تجھ پہ لگی ہیں خدامد جو تجھ سے مانگ رہے ہیں خدامد تجھے اپنا آقا اپنا باپ اپنا اببا کیا کر پکارتے ہیں اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں خدامدہ آج اپنے دانیات کو بڑھا کے اپنے بیٹے بیٹیوں کو برکتے ہیں کسرت کی برکتے ہیں جلالی پیتا تو رحیم خدا تو بھلا ہے تو قدوس ہے خدامدہ آج زندگیوں سے ہر طرح کا کمی گھاٹا یسو کے نام سے جاتا رہے بے روزگاری یسو کے نام سے جاتی رہے بیماریاں لاچاریاں یسو کے نام سے جاتی رہے او جلال کے بعد اپنے دانے ہاتھ کو بڑھا کے اپنے لوگوں کو چھولے انہیں برکت دے روکہ دھونا مساہ بخشتے اکل و دانش بخشتے مالک خدا کیونکہ جو تیرے کلام سے دور ہے واقعی خدا مندہ وہ تُس سے برکت نہیں لے سکتے جلالی پیتا منت کرتی ہوں خدا مندہ اپنے لوگوں کو چھولے اپنے لوگوں کو برکت دے خدا مندہ تاکہ وہ دن ریاض تیرا ہی دھیان رکھے تیرا خیال رکھے تجھ میں بسے رہیں خدا باپ اور تُس سے برکات کو لیتے رہیں عظیم باپ آسمانی پیتا تُو برکت دینے والا رب ہے خدا مند تُو کبھی کسی کو ددکار تا نہیں جو تیرے قدموں میں آتے ہیں جو تیرے قدموں میں جھک چاہتے ہیں حالیلویہ عظیم باپ اپنے آسمان کو اپنے بیٹے بیٹھیوں کے لئے کھول رہیم خدا اور اپنے لوگوں کو برکت دے یسو کے نام میں آمین میرے عزیزو خدا مندہ شکر ادا کرتے ہوئے آئیے آج ایک بار پھر خدا کی کلام میں سے پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا پرانے اہدنامہ میں سے مثال کی کتاب اس کا پچیس مواب چودویں آیت سے میں چند آیات کی تلافت کروں گی جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے کیا تُو نے شہد پایا تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے مبادہ تُو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے اپنے ہمسایہ کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک مبادہ وہ دکھ ہو کر تُجھ سے نفرت کرے خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے زو چودویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی کسی جھوٹی لیاقت پر لیاقت کا مطلب وہ تھا جو ہماری قابلیت ہوتی ہے یا ہماری خوبیاں ہوتی ہیں ان پر ہمیں فخر نہیں کرنا اور کئی بار تو لیاقت ہوتی بھی نہیں لیکن لوگ اتنا بڑا با دیتے ہیں اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر میں نے کچھ ماں باپ کو دیکھا جو اپنے بچوں کی اتنی تعریف کریں گے کہ ان کے بچوں کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو ساتھ ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں پتہ نہیں ہم تو بڑے کوئی تیس مار خان بن گئے ہیں اب ہم جیسا کوئی نہیں تو اس لئے تعریف بھی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی کوئی حضم کر سکے نہ تو اپنے مو سے ہمیں اپنی کسی لیاقت پر یا کسی خوبی پر فخر کرنا ہے بلکہ دوسرے اگر ہماری تعریف کریں تو وہ اچھا ہوگا کیونکہ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ اپنے مو سے اپنے مو سے میاں مٹھو مت بنے مطلب اپنے مو سے اپنی تعریف مت کریں تعریف وہی ہے جو دوسرا کرتا ہے سو ہمیں اپنی کسی بھی لیاقت پر پہلی بات ہے وہ جھوٹی ہو یا سچی لیاقت پر بھی فخر نہیں کرنا اور جھوٹی لیاقت پر تو بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ تو بے بادل بے بارش بادل کی معنی دے مطلب جس سے ایسے بادل جو برستے ہی نہیں ہیں ہم لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں تو واقعی ہی ایسے بادل جو صرف گرج کر چلے جاتے ہیں تو وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو اپنی کسی بھی لیاقت پر فخر کرتا ہے اور ہوا کی معنید ہے ہوا کو جیسے ہم پکڑ نہیں سکتے نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں صرف محسوس کر سکتے ہیں تو وہ اس کی معنید ہے کہ ہوا آتی اور چلے جاتی ہے مطلب اس کی کیا اہمیت ہے کچھ بھی نہیں تو اسی لئے ہمیں اپنی کسی بھی جھوٹی بات پر کسی جھوٹی لیاقت پر کسی جھوٹی خوبی پر فخر نہیں کرنا بلکہ خدا مند سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہیں کہ ہم تحمل کے ساتھ اپنے آپ پر بھی قابو رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے والے بنیں کیونکہ پندرمی آیت میں لکھا ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو بھی توٹ ڈالتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو ایک شخص تھوڑا نرم پڑ جائے یا چھپ رہے چاہے یا اپنی زبان کو بند کر لے یا نرمی سے کسی کو جواب دے دے تو اگلا جو بہت سخت ہڈی کی ماند نظر آ رہا ہے یا پتھر کی ماند وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور جھگڑا نہیں بڑھتا سولوی آیت لکھا کیا تُو نے شہد پایا ہے اگر شہد ہمارے پاس ہے شہد سے مراد ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے اتنا تو ہمیں اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہم حضم کر سکتے ہیں اگر زیادہ کھائیں گے تو ہمارا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے اگل ڈالے کئی برحضم نی چیزیں ہو پاتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں جب شادیوں بیعہوں میں جاتے ہیں تو وہاں کیونکہ کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان ہوتا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیٹ میں ہر ایک چیز کھالی اور بہت زیادہ کھالی اور اگلے ہی دن جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگ تو وومنٹس کر رہے ہوتے ہیں لوز موشن پیٹ خراب اس طرح کی بہت ساری مصیبتیں جو ہیں وہ خود ہی کما لیتے ہیں اپنے لیے اور اپنی صحت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں سو کھانا چاہیے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو ہمارے پاس وہ میٹھے کی صورت میں یا کھانے کی صورت میں ہمیں اتنا ہی کھانا جتنا ہم اسے بہ آسانی حضم کر سکتے ہیں اور شہد تو ویسے بھی ایک چمچ سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے تو خدا مند کے حضور ہمیشہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ پیش کرتے رہیں خدا مند سے صبر مانگتے رہیں اور خدا مند سے کہتے رہیں خدا مند تو ہمیں تحمل ادا کر ہمیں صبر عطا کر بڑی خوبصورت سترمی آیت اپنے ہمسایہ کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک مبادہ وہ دکھ ہو کر تو اس سے نفرت کرے کچھ لوگ کا یہ حال ہے کہ وہ چپک کی جاتے ہیں تو کئی بار دوسرے لوگ ان کو چپکو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم مل لیں گے لیکن یہ تو جان نہیں چھوڑتے یا ایسے چپکو انسان ہے تو آپ نے دکھا ہوگا اکثر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے پھر لوگوں کی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے پڑوسی کے گھر یا جو بھی ہمارے کوئی جاننے والے ہیں یار دوست ہیں اگر کسی کے ہاں زیادہ جائیں گے تو وہ تنگ آ سکتے ہیں لکھا کہ مبادہ وہ دکھو مبادہ کا مطلب ہے کہیں وہ تجھ سے نفرت نہ کرنے لگے تو اس سے تنگ نہ آ جائے دکھونے کا مطلب ہے نفرت کرنا تنگ ہو جانا تو وہ تجھ سے نفرت نہ کرنے لگے وہ تجھ سے تنگ نہ آ جائے وہ پریشان نہ ہو جائے تیرے بار بار آنے کی وجہ سے اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا اپنے ملنے جلنے والوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور بار بار کسی کو تنگ نہیں کرنا ایک بار ضرور پوچھیں کہ بھئی آپ کا کیا پلان ہے اگر وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں تو ضرور ان کے ساتھ رفاقت رکھیں اگر وہ کچھ ٹالمٹول کرتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں ہم پیچھے ہٹ جائیں ہم زبردستی کسی پر قابض نہ ہوں پڑوسی تو خیر آج کے دور میں اتنے زیادہ کسی کے گھر آنا چانا نہیں یہ تو پرانے وقت کی بات ہے جب پڑوسی بلکہ ساتھ ساتھ گھر جڑے ہوتے تھے اور ایک گھر ایک دوسرے کے ہاں آنا چانا بہت ہوتا تھا اور اکثر لوگ تو شام میں مل بیٹھتے تھے لیکن آج کل تو خیرہ سا رواج نہیں ہے لیکن پھر بھی جہاں یار دوست کی بات آتی ہے ملنے جلنے والوں کی رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو ہمیں ضرور دوسروں کے ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے ہم خام خامے ان کو تنگ نہ کریں نہ ان سے چپکے رہیں بلکہ جہاں وہ سپیس مانگتے ہیں ضرور ہمیں سپیس دینی چاہیے سو خدا کا کلام سچا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اٹل ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا ان خوبصورت باتوں کو ہمیشہ ہم اپنے اندر رکھتے رہیں اور جب ہمیں خدا کا کلام سکا رہا ہے تو ہمیں ضرور سیکھنے والے بننا ہے خدا منی اسوال مسیح کے نام میں آمین